قرآن کریم میں اللہ نے سورے کہا پاپ پڑھتے اللہ نے ذکر کر دیا ان نوجوانوں کی اعادہ اتنی پسند آگئی میرے نوجوانوں سمجھو نَحْنُو نَقُسُوا عَلَيْكَ نَبَاہُمْ بِالْحَاقُ اللہ کہتا ہے میں سچائی کے ساتھ پورے واقعے کو تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں کوئی کمی اور زیادتی اور نقص اور اضافہ اس کے اندر میری طرف سے قطان نہیں بِالْحَقُ سچائی کے ساتھ ایک بادشاہ تھا جو پوری قوم پوری امت پوری انسانیت کو اللہ کی بندگی سے دور کرتا تھا اللہ واحد کی عبادت سے ہٹاتا تھا اور مابودانِ باطلہ کی پرشتی سے اور بندگی کی طرف لاتا تھا کہا لیکن چند نوجوان تھے انہوں نے اپنے نبی کی دعوت پر لبیک کہا کلمیں توحید پڑھا کلمیں اللہ حُبر پڑھا اور اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدانیت کے قائل ہو گئے ایمان لے آئے اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی قوت کو اور بڑھا دیا ان کی ایمانی پاور میں اور اضافہ کر دیا ان کے ہدایت میں ہم نے اور مزید پاور ڈال دیا اللہ رب العالمین کی روائیزیدناہم حُدہ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو ہم نے بلکل مضبوط کر دیا بلکل پختہ کر دیا اور وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ وقت کے سامنے کہ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ ہمارا رب ہمارا پالنہار ہمارا پروردگار اور اس تھرکی کو چلانے والا کائنات کے پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا رب ہے ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے اللہ واحد کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکار سکتے کسی اور کے سامنے اس جبینِ نیاز کو نہیں خم کر سکتے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کون تھے اِنَّهُمْ فِتْيَةُنْ آمَنُوا اِنَّهُمْ فِتْيَةُنْ آمَنُوا یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے یہ جذبہ اور یہ طاقت اور یہ قوت بادشاہ وقت کے سامنے دکھایا تھا